اس کے ویڈیو میں ہم جانیں گے بیڈ میکنگ کے بارے میں بیڈ میکنگ کے ساتھ میں ہم جانیں گے کہ اس کا جو بیڈ میکنگ کرتے ہیں تو اس کا کیا کیا پرپج ہوتا ہے کیوں ہم بیڈ میکنگ کرتے ہیں اور دوسرا جانیں گے کہ ٹائپس ہو بیڈ بیڈ کتے پرکار کی ہوتے ہیں ان کے الگ الگ ٹائپس کے بارے ہم جانیں گے اور ہم جب بیڈ میکنگ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا آرٹیکلز کی جورت پڑتی ہے تو اس کے بارے ہم جانیں گے اور جانیں گے بیڈ میکنگ پروسیجر کس پرکار سے ہم بیڈ میکنگ کریں گے اب ہم جانیں گے بیڈ میکنگ کے کیا کیا ادیس سے ہیں تو ان کا مہن ادیس سے رہتا ہے پیشنٹ کو آرام دائک اور ساب بیڈ پروائیڈ کرنا دوسرا رہے گا ہماری جو وارڈ رہتا جو یونٹ رہتی ہے تو وہ اگر ہم بیڈ میکنگ کریں گے تو وہ ہمیں نیٹ اور ٹائڈی اپیرنس دیکھیں دیکھنے میں نیٹ اور ٹائڈی دیکھیں گی اور اگلا رہے گا جو امرجنسی کنڈیشن رہتی ہے تو اس میں ہم بیڈ میکنگ کر کے ریڈی رکھتے ہیں تاکہ جو بھی پیشنٹ آیا ہے اس کو بیڈ پر ہم لیٹا سکے اور جو بھی پیشنٹ ہے اس کو کمپرٹیبلی ہم ریشیو کر سکے اگلا رہے گا ہم بیڈ میکنگ کرتے ہیں تو اس میں پیشنٹ کی ایکٹی اور پیشیو ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور اگلا رہے گا پیشنٹ سے ہم جب بیڈ میکنگ کریں گے تو باتیں کریں گے تو اس سے پیشنٹ اور جو اسٹارپ اس کے بیچ میں انٹرپرسنل ریلیسنسیب اسٹبلیسٹ ہوگا اگلا رہے گا اس سمیں کی بچت ہوگی اور جو مٹیریل اور انرجی ہے اس کی بچت ہوگی اگلا رہے گا اس بیڈ میکنگ کے دوارہ ہم جو پیشنٹ کے ساتھ میں ریلیٹیو رہتے ہیں تو ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو گھر پہ کس پرکار سے پیشنٹ کی کیر کرنی ہے کس پرکار سے پیشنٹ کا بیڈ میکنگ کرنا ہے بسٹ رہے گا اس سے پیشنٹ کو بیڈ سور ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں جدی پیشنٹ لمبے سمیں تک ڈالا رہے گا بیڈ پہ تو اس کو بیڈ سور ہونے کا چانس ہو سکتا ہے بیڈ میکنگ کریں گے تو پیشنٹ کو جو اس کی پوزیسن ہے اس کو چینج کریں گے جس سے کیا ہے پیشنٹ میں بیڈ سور ہونے کی جو چانسے وہ کم ہو جائیں گے اب ہم جانیں گے کہ جو پیشنٹ کو ہم بیڈ میکنگ کرتے ہیں تو کتنے پرکار کے ہم بیڈ آرینج کر سکتے ہیں تو یہ رہیں گے اوپن بیڈ کلوز بیڈ اوکیوپائیڈ بیڈ ایڈمیسن بیڈ پوشٹ اوپریٹیو بیڈ کائیڈیک بیڈ ہمپوٹیشن بیڈ بولتے ہیں تو یہ موشٹلی نوپرکار کے بیڈ رہتے ہیں ہم جانیں گے اوپن بیڈ کے بارے میں یہ ایمیج میں آپ دیکھ رہے ہو یہ رہے گا اوپن بیڈ تو یہ ایس پرکار کے مریضوں کے لیے لگایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی نیا پیشنٹ آ رہا ہے یا کوئی ایمپولیٹری پیشنٹ آ رہا ہے تو ان کے لیے اس پرکار سے ہم اوپن بیڈ لگائیں گے اور اس میں جو اوپر کے یا ایمپولیٹری بیڈ ہوتا ہے اور یہ جو پیشنٹ آتے ہیں تو اس کے لیے کورڈ رہتا ہے سیٹ سے تاکہ اس میں کوئی ڈسٹ یا کوئی دوسری پرکار کی گندگی اس میں لگے نہیں اور جو کلوز بیڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم اوپن بیڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں جسرا رہے گا اوکیپائٹ بیڈ تو یہ بیڈ اس پرکار کا رہتا ہے کہ اس میں پہلے سے پیشنٹ لیٹا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ریجاور رہتا ہے اس پرکار سے ایمیج میں دیکھ رہے ہوں یہ ہے ہمارا اوکیپائٹ بیڈ پھر ہے ایڈمیشن بیڈ تو یہ اس بیڈ کو ہم جو نیولی ایڈمیٹی پیشنٹ رہتا تو اس کے لیے پرپیر کرتے ہیں پوشٹ اوپریٹیو بیڈ تو یہ اس پرکار کا بیڈ ہم پرپیر کریں گے ایسے پیشنٹ کے لیے جو کی سرجری سے اس کی سرجری ہوئی ہے اور اس کے بعد میں جو لگایا ہے اس کے ایپیکٹ سے باہر آرہا ہے اور بارڈ میں آئے گا تو یہ پیشنٹ کے لیے پرپیر کیا جاتے ہیں ایمپوٹیشن یا ڈیوائیڈڈ یا کریڈل بیڈ تو یہ جو بیڈ رہتے ہیں تو ایسے پیشنٹوں کے لیے پرپیر کیا جاتے ہیں جن کا ایمپوٹیشن ہوا ہے تو اس میں جو ٹوپ لینن رہتی تو وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ رہتی ہے سکتے ہو یہ رہے گا ہمارا ایمپوٹیشن بیڈ پریکچر بیڈ تو یہ ان پیشنٹوں کے لیے پرپیر کیا جاتا ہے جن کو پریکچر ہے یا کوئی بونی ڈیجیز یا ڈیپورمیٹی ہیں پھر آفیٹک بیڈ اس کو ہم رینال ریومیٹیزم یا بلینکٹ بیڈ بھی کہیں گے یہ ایسے پیشنٹوں کے لیے پرپیر کیا جاتا ہے جن کو ریومیٹیزم اور رینال ڈیجیز سے سپر کر رہے ہیں اب ہم جانیں گے پرپیرشن آف دہ آرٹیکلز پور اوپن بیڈ جو اوپن بیڈ لگائیں گے اس کے لیے ہم کیا کیا آرٹیکلز یا پھر جو ہمیں مٹیریل ہے وہ کس کسیز کی جورت پڑے گی اس میں رہے گا بوٹم سیٹ ایک رہے گا میکنٹوس ایک ڈرو سیٹ ایک ٹوپ سیٹ پلینکیٹ پیلو کور پیلو کیس کے ساتھ میں اور ایڈیشنل آرٹیکل میں لانڈری بیگ رہے گا جن کو ہمارے گندے جو بیڈ شیٹ نکلیں گے ان کو ڈالنے کے لیے ایک ڈشٹر رہے گا جس سے ہم بیڈ کو ساپ کریں گے اور باول رہے گی جس میں انٹی سیپٹک سولیوشن رہے گا اور ایک اڈنیٹ رہے گی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پروشیجر بیڈ میکنگ کی کس پرکار سے ہم بیڈ میکنگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ہم کس پرکار سے ہم بیڈ میکنگ کریں گے 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 موسیقی